اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی ہرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین ٹویس سے بھرپور ہے آج کی وڈیو میں آپ کو ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فل ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جسے سمین بڑی مشکل میں آگئی ہے سمین اس گھر میں جگہ بنانا چاہ رہی ہے لیکن ہر کوئی اسے برا ہی کہہ جا رہا ہے جس کے بعد سمین فراز کی والدہ کر سب لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے لیکن فراز کی والدہ الٹا سمین کو باتیں سننے لگ جاتے اور اسے یہ کہتی ہے کہ جو تم سوچ رہی ہو کہ اس گھر پہ قبضہ کر لو یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی یہ ساری باتیں سنن کے سمین بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے جس کے فراز کی والدہ کہتی ہے کہ جس طرح تمہارے باپ نے میرے شہر کو اور تم نے میرے بیٹے کو بے وکوف بنایا ہے میں اس طرح ہونے نہیں دوں گی تم لوگوں کے ساری اثر دن سب لوگوں کے سامنے ایکسپوسٹ کر کے ہی رہوں گی سمین یہ بات سنن کے بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور فراز کی والدہ سے یہی کہتی ہے کہ انٹی کو ایک غلط فہمی تھی یہ سب کچھ جانبوچ کے نہیں ہوا ایک غلط فہمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے لیکن سمین کی حالت پہ کسی کو رحم نہیں آ رہا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے سمین بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہو کے کمرے میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہوتی ہے تو وہیں پر فراز بھی آ جاتا ہے یعنی فراز کو سارے سیچویشن کے بارے میں پہلے ہی پتا ہے کیونکہ فراز کی والدہ اور فراز کی یہ پلان ہے کہ سمین کو اس گھر سے نکالنا ہے جس کے بعد سمین رو رہی ہوتی ہے فراز جب وہاں پر آتا ہے سمین ابھی کچھ بولتی بھی نہیں ہے فراز اس کو چپ کروا دیتا ہے اسے یہی کہتا ہے کہ اگر تم سوچ رہی ہو کہ میری امی کے خلاف الفاظ استعمال کرو ان کے شکایتیں لگاؤ میرے سامنے تو ایسا ہرگز مت کرنا کیونکہ میں اپنی امی کے خلاف ایک برا لفظ بھی نہیں سن سکتا میں اپنی امی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں فراز یہ ساری باتیں سن کے اس کا یہ غصہ دیکھ کے سمین بہت زیادہ دکھے پریشان سے ہو جاتی ہے بیجاری بے بس اور مجبور ہو گئی ہے کچھ کر بھی نہیں سکتی جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے فراز کا بڑا بھائی اسفن حریم میں انٹسٹڈ ہو گیا ہے یعنی حریم اس کو اچھی لگنے لگ گئی ہے حریم بس ٹوپے بیٹھی ہوئی بس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تو وہیں پر اسفن بھی گزر رہا ہوتا ہے اسفن کی نظر حریم پہ بڑھتی ہے تو وہ حریم سے کہتا ہے کہ آئیں میرے ساتھ چلیں حریم کو تو موقع ہی مل گیا ہے جس کے بعد حریم اسفن کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اسفن اس کو ریسمنٹ لے جاتا ہے جس کے بعد اسفن حریم سے بات کرتا اسے یہی کہتا ہے کہ فراز اسمین کی شادی تو ہو گئی ہے ان کی نئی زندگی شروع ہو گئی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دونوں خوش ہوں اپنی نئی زندگی میں وہ دونوں بہت زیادہ مشکل میں ہیں اور نا خوش لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات سن کے اسفن کی حریم بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے جس کے بعد حریم اسے کہتی ہے کہ جب دو لوگوں کی شادی زبادستی کروا دی جائے تو اس طرح سے ہی ہوتا ہے نہ فراز کبھی سمین کے ساتھ خوش رہ سکے گا نہ ہی سمین یہ ساری باتیں سن کے اسفن ایک دو ہرار پریشان سا ہو جاتا ہے حریم کی تو چال یہ ہے کہ اسفن سے شادی کرنے کے بعد اس گھر میں چلی جائے اور پھر فراز اس کی شادی ہو جائے فراز کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے انہیں ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہیں آپ کو ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میری چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک آئکن پریس کرنا تاکہ میری ہر نئے اینویل پیاری سی ویڈیو کو نور فرینز سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینز میری پیارے سی ویورز دل کی ہرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین ٹویس سے بھرپور ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فل ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے سمین بڑی مشکل میں آگئی ہے سمین اس گھر میں جگہ بنانا چاہ رہی ہے لیکن ہر کوئی اسے برا ہی کہہ جارہا ہے جس کے بعد سمین فراز کی والدہ اور سب لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے لیکن فراز کی والدہ الٹا سمین کو باتیں سننے لگ جاتے اور اسے یہ کہتی ہے کہ جو تم سوچ رہی ہو کہ اس گھر پر قبضہ کر لو یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی یہ ساری باتیں سنن کے سمین بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے جس کے فراز کی والدہ کہتی ہے کہ جس طرح تمہارے باپ نے میرے شہر کو اور تم نے میرے بیٹے کو بے وکف بنایا ہے میں اس طرح ہونے نہیں دوں گی تم لوگوں کے ساری اثر میں سب لوگوں کے سامنے ایکسپوسٹ کر کے ہی رہوں گی سمین یہ بات سنن کے بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور فراز کی والدہ سے یہی کہتی ہے کہ انٹی کو ایک غلط فہمی تھی یہ سب کچھ جانبوچ کے نہیں ہوا ایک غلط فہمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے لیکن سمین کی حالت پہ کسی کو رحم نہیں آ رہا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے سمین بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہو کے کمرے میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہوتی ہے تو وہی پر فراز بھی آ جاتا ہے یعنی فراز کو سارے سیچویشن کے بارے میں پہلے ہی پتا ہے کیونکہ فراز کی والدہ اور فراز کی یہ پلان ہے کہ سمین کو اس گھر سے نکالنا ہے جس کے بعد سمین رو رہی ہوتی ہے فراز جب وہاں پر آتا ہے سمین ابھی کچھ بولتی بھی نہیں ہے فراز اس کو چپ کروا دیتا ہے اسے یہی کہتا ہے کہ اگر تم سوچ رہی ہو کہ میری امی کے خلاف الفاظ استعمال کرو ان کے شکایتیں لگاؤ میرے سامنے تو ایسا ہرگز مت کرنا کیونکہ میں اپنی امی کے خلاف ایک برا لفظ بھی نہیں سن سکتا میں اپنی امی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں فراز یہ ساری باتیں سن کے اس کا یہ غصہ دیکھ کے سمین بہت زیادہ دکھے پریشان سے ہو جاتی ہے بیجاری بے بس اور مجبور ہو گئی ہے کچھ کر بھی نہیں سکتی جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے فراز کا بڑا بھائی اسفن حریم میں انٹسٹڈ ہو گیا ہے یعنی حریم اس کو اچھی لگنے لگ گئی ہے حریم بس ٹوپے بیٹھی ہوئی بس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تو وہیں پر اسفن بھی گزر رہا ہوتا ہے اسفن کی نظر حریم پر بڑھتی ہے تو وہ حریم سے کہتا ہے کہ آئیں میرے ساتھ چلیں حریم کو تو موقع ہی مل گیا ہے جس کے بعد حریم اسفن کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اسفن اس کو ریسورنٹ لے جاتا ہے جس کے بعد اسفن حریم سے بات کرتا اسے یہی کہتا ہے کہ فراز اور سمین کی شادی تو ہو گئی ہے ان کی نئی زندگی شروع ہو گئی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دونوں خوش ہوں اپنی نئی زندگی میں وہ دونوں بہت زیادہ مشکل میں ہیں اور نہ خوش لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات سن کے اسفن کی حریم بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے جس کے بعد حریم اسے کہتی ہے کہ جب دو لوگوں کی شادی سابت دستی کروا دی جائے تو اس طرح سے ہی ہوتا ہے نہ فراز کبھی سمین کے ساتھ خوش رہ سکے گا نہ ہی سمین یہ ساری باتیں سن کے اسفن ایک دو پریشان سا ہو جاتا ہے حریم کی تو چال یہ ہے کہ اسفن سے شادی کرنے کے بعد اس گھر میں چلی جائے اور پھر فراز اس کی شادی ہو جائے فراز کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے یعنی دراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ ہوتی جا رہی ہیں آپ کو دراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنے قیمتے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چھے لگئے ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میری چینل کلازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ایک اون پریس کرنا تاکہ میری ہر نئے انویل پیاری سی ویڈیو کنال فرینز سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی ہرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین تو اس سے بھرپور ہے آج کی وڈیو میں آپ کو ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ انویل اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فل ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارڈ دا ریویو ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جسے سمین بڑی مشکل میں آ گئی ہے سمین نے اس گھر میں جگہ بنانا چاہ رہی ہے لیکن ہر کوئی اسے برا ہی کہہ جا رہا ہے جس کے بعد سمین فراز کی والدہ باتیں سن کے سمین بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے جس کے فراز کی والدہ کہتی ہے کہ جس طرح تمہارے باپ نے میرے شہر کو اور تم نے میرے بیٹے کو بے وکف بنایا ہے میں اس طرح ہونے نہیں دوں گی تم لوگوں کے ساری اسٹر میں سب لوگوں سامنے ایکسپوسٹ کر کے ہی رہوں گی سمین یہ بات سن کے بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور فراز کی والدہ سے یہی کہتی ہے کہ انٹی کو ایک غلط فہمی تھی یہ سب کچھ جانبوچھ کر نہیں ہوا ایک غلط فہمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے لیکن سمین کی حالت پہ کسی کو رحم نہیں آ رہا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے سمین بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہو کے کمرے میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہوتی ہے تو وہیں پر فراز بھی آ جاتا ہے یعنی فراز کو سارے سیچویشن کے بارے میں پہلے ہی پتہ ہے کیونکہ فراز کی والدہ اور فراز کی یہ پلان ہے کہ سمین کو اس گھر سے نکالنا ہے جس کے بعد سمین رو رہی ہوتی ہے فراز جب وہاں پر آتا ہے سمین ابھی کچھ بولتی بھی نہیں ہے فراز اس کو چھپ کروا دیتا ہے اسے یہی کہتا ہے کہ اگر تم سوچ رہی ہو اور چاہ رہی ہو کہ میری امی کے خلاف الفاظ استعمال کرو ان کی شکایتیں لگاؤ میرے سامنے تو ایسا ہرگز مت کرنا کیونکہ میں اپنی امی کے خلاف ایک برا لفظ بھی نہیں سن سکتا میں اپنی امی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں فراز یہ ساری باتیں سن کے اس کا یہ غصہ دیکھ کے سمین بہت زر دکھے پریشانس ہی ہو جاتی ہے بیجاری بے بس اور مجبور ہو گئی ہے کچھ کر بھی نہیں سکتی جبکہ دوستر ناظرین آپ دیکھیں گے فراز کا بڑا بھائی اسفن حریم میں انٹسٹڈ ہو گیا ہے یعنی حریم اس کو اچھی لگنے لگ گئی ہے حریم بس ٹوپے بیٹھی ہوئی بس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تو وہیں پر اسفن بھی گزر رہا ہوتا ہے اسفن کی نظر حریم پر بڑھتی ہے تو وہ حریم سے کہتا ہے کہ آئیں میرے ساتھ چلیں حریم کو تو موقع ہی مل گیا ہے جس کے بعد حریم اسفن کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اسفن اس کو ریسمنٹ لے جاتا ہے جس کے بعد اسفن حریم سے بات کرتا اسے یہی کہتا ہے کہ فراز اسمین کی شادی تو ہو گئی ہے ان کی نئی زندگی شروع ہو گئی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دونوں خوش ہو اپنی نئی زندگی میں وہ دونوں بہت زیادہ مشکل میں ہیں اور نہ خوش لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات سن کے اسفن کی حریم بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے جس کے بعد حریم اسے کہتی ہے کہ جب دو لوگوں کی شادی سے بدستی کروا دی جائے تو اس طرح سے ہی ہوتا ہے نہ فراز کبھی سمین کے ساتھ خوش رہ سکے گا نہ ہی سمین یہ ساری باتیں سن کے اسفن ایک دو پریشان سا ہو جاتا ہے حریم کی تو چاہ لیے ہے کہ اسفن سے شادی کرنے کے بعد اس گھر میں چلی جائے اور پھر فراز اس کی شادی ہو جائے فراز کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے یعنی ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہیں آپ کو ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمتی رہے گا ازہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میری چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک آئکن پریس کرنا تاکہ میری ہر نئے انویل پیاری سی ویڈیو کو ناظرین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی ہرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین ٹویس سے بھرپور ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ انویل اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فل ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دا ریویو ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جسے سمین بڑی مشکل میں آ گئی ہے سمین اس گھر میں جگہ بنانا چاہ رہی ہے لیکن ہر کوئی اسے برا ہی کہہ جا رہا ہے جس کے بعد سمین فراز کی والدہ کر سب لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے لیکن فراز کی والدہ الٹا سمین کو باتیں سننے لگ جاتے اور اسے یہ کہتی ہے کہ جو تم سوچ رہی ہو کہ اس گھر پہ قبضہ کر لو یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی یہ ساری باتیں سنن کے سمین بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے جس کے فراز کی والدہ کہتی ہے کہ جس طرح تمہارے باپ نے میرے شہر کو اور تم نے میرے بیٹے کو بے وکوف بنایا ہے میں اس طرح ہونے نہیں دوں گی تم لوگوں کے ساری اثرت میں سب لوگوں کے سامنے ایکسپوسٹ کر کے ہی رہوں گی سمین یہ بات سنن کے بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور فراز کی والدہ سے یہی کہتی ہے کہ انٹی کو ایک غلط فہمی تھی یہ سب کچھ جانبوچ کر نہیں ہوا ایک غلط فہمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے لیکن سمین کی حالت پہ کسی کو رحم نہیں آ رہا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے سمین بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہو کے کمرے میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہوتی ہے تو وہی پر فراز بھی آ جاتا ہے یعنی فراز کو سارے سیچویشن کے بارے میں پہلے ہی پتا ہے کیونکہ فراز کی والدہ اور فراز کی یہ پلان ہے کہ سمین کو اس گھر سے نکالنا ہے جس کے بعد سمین رو رہی ہوتی ہے فراز جب وہاں پر آتا ہے سمین ابھی کچھ بولتی بھی نہیں ہے فراز اس کو چھپ کروا دیتا ہے اسے یہی کہتا ہے کہ اگر تم سوچ رہی ہو کہ میری امی کے خلاف الفاظ استعمال کرو ان کے شکایتیں لگاؤ میرے سامنے تو ایسا ہرگز مت کرنا کیونکہ میں اپنی امی کے خلاف ایک برا لفظ بھی نہیں سن سکتا میں اپنی امی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں فراز کی یہ ساری باتیں سن کے اس کا یہ غصہ دیکھ کے سمین بہت زیادہ دکھے پریشانس ہی ہو جاتی ہے بیجاری بے بس اور مجبور ہو گئی ہے کچھ کر بھی نہیں سکتی جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے فراز کا بڑا بھائی اسفن حریم میں انٹسٹڈ ہو گیا ہے یعنی حریم اس کو اچھی لگنے لگ گئی ہے حریم بس ٹوپے بیٹھی ہوئی بس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تو وہیں پر اسفن بھی گزر رہا ہوتا ہے اسفن کی نظر حریم پہ بڑھتی ہے تو وہ حریم سے کہتا ہے کہ آئیں میرے ساتھ چلیں حریم کو تو موقع ہی مل گیا ہے جس کے بعد حریم اسفن کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اسفن اس کو ریسمنٹ لے جاتا ہے جس کے بعد اسفن حریم سے بات کرتا اسے یہی کہتا ہے کہ فراز و سمین کی شادی تو ہو گئی ہے ان کی نئی زندگی شروع ہو گئی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دونوں خوش ہوں اپنی نئی زندگی میں وہ دونوں بہت زیادہ مشکل میں ہیں اور نہ خوش لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات سن کے اسفن کی حریم بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے جس کے بعد حریم اسے کہتی ہے کہ جب دو لوگوں کی شادی زبت استی کروا دی جائے تو اس طرح سے ہی ہوتا ہے نہ فراز کے بھی سمین کے ساتھ خوش رہ سکے گا نہ ہی سمین یہ ساری باتیں سن کے اسفن ایک دو پھر پریشان سا ہو جاتا ہے حریم کی تو چال یہ ہے کہ اسفن سے شادی کرنے کے بعد اس گھر میں چلی جائے اور پھر فراز اس کی شادی ہو جائے فراز کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے یعنی ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہیں آپ کو ڈراما سے مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنے کی امترائی کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چھے لگئے ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میری چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک آئکن پریس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنویل پیاری سے ویڈیو گرن اور فرینز سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ